سابق ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسل غفور کی گاڑی کو موٹروے پر حادثہ پیش آیا جس میں وہ اور ان کی ایلیا محفوظ رہے پاک فوج کے سابق ترجمان اور جیو سی اوکارا تین فروری کو راولپنڈی سے لاہور جا رہے تھے تو ان کی گاڑی کو سرگودہ کے قریب حادثہ پیش آیا گاڑی میں ان کی ایلیا بھی موجود تھی ذرائع کے مطابق موٹروے پر ان کی گاڑی ایک گائے سے ٹکرائی جس میں جنرل اور ان کی ایلیا کو ہلکی چھوٹے آئیں سوشل میڈیا پر سابق ڈی جی آئی ایس پی آر کے حاصل کی خبریں آنے کے بعد پاکستانی قوم سمیت دنیا بھر میں ان کے چاہنے والے ان کی صحیح تیابی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں وفاقی وزیر فواہ چودری نے میجر جنرل آسف گفور کی گاڑی کو حاصل پیش آنے اور ان کے خیریت سے ہونے کی تصدیق کی فواہ چودری نے کہا کہ اللہ کے کرم سے جنرل اور ان کی ایلیا دونوں خیریت سے ہیں میجر جنرل آسف گفور ساڑھے تین سال تک ڈی جی آئی ایس پی آر کے عوضے پر رہے جس دوران انہوں نے انڈیا کے الزامات اور حرزس رائی کا بھرپور جواب دیا آسف گفور پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے جنہوں نے بہت شورت حاصل کی اور آفیشل اکاؤنٹ پر انہیں لاکھوں افراد فالو کرتے ہیں میجر جنرل آسف گفور اس وقت جی ایسی اوکارا تائنات ہیں اور ان کی جگہ میجر جنرل بابر افتخار کو ڈی جی آئی ایس پی آر تائنات کیا گیا ہے